بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ آفشار اور میں ہوں آپ کی میزبان رحیلہ مظفر میری اور میری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم جی تو ویورز آپ ہیلتھ آفشار میں ہومیوپیتھی کے ہمارے مختلف اسباق کا مطالعہ کر چکے ہوں گے سن چکے ہوں گے آج ہم آپ کو میدے کے مسائل کے بارے میں بتائیں گے آپ انتہائی احتیاط کے ساتھ کھانے کا احتمام کریں اپنے وزن اور صحت کے مطابق کھانا ضرور کھائیں اور ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا کھائیں جیسے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ کھانا کھانے کے وقت اپنے میدے کا ایک حصہ حالی رکھیں میدے کے امراض کا یہ اس سلسلے کا ہمارا پہلا پروگرام ہے کیا آپ اپنے میدے کا حیال رکھتے ہیں اگر نہیں رکھتے تو پھر آج ہمارا یہ پروگرام سننے کے بعد ضرور رکھئے گا اپنے میدے کی حفاظت کریں تاکہ آپ کے جسم کی تمام آرگنز صحیح کام کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک نوالہ بتیس بار چبا کر کھائیں اور آج سائنس نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو نوالہ اچھی طرح چبا کر کھایا جائے اور آپ کے موں کا لواب اس میں شامل ہو جائے تو آپ کے کھانے کو حضم کرنے کی صلاحیت کو بڑھا دیتا ہے جیسے ہی آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا شکم سیر ہو رہا ہے تو اپنا ہاتھ روک لیں یہ ایسے سنہری اصول ہیں جن کو اپنا کر آپ اپنے میدے کو تندرست و طوانہ رکھ سکتے ہیں آئیں اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف جو کہ ہے میدے کے امراض اور آج ہم اس حوالے سے اپنا حصہ اول یعنی پہلا پروگرام پیش کرنے جا رہے ہیں اس میں سب سے پہلا جو آتا ہے مسئلہ وہ ہے بدحضمی بدحضمی کی صورت میں جس پیپسیا بہت ہی مفید دوا ہے کھانے سے تین چار گھنٹے بعد میدے میں اگر درد اور گھرگراہٹ کچاوٹ اور بیچینی ہو جی مطلعی کیا آئی اور کھٹی ڈکاریں آنے کا مسئلہ ہو تو ان علامات کی صورت میں آرسینیکم سکس استعمال کریں زیادہ پیاس درد بیچینی حازمے کی حرابی سینے کی جلن ویرہ میں اپیس نائگرا استعمال کریں بدبودار سانس کھٹی ڈکاریں میدہ بہت ہی کمزور میدے کے اوپر کے سرے کی طرح پتھر یا ابلے ہوئے انڈے کی طرح کوئی چیز رکھی ہوئی معلوم ہوتی ہو تو ان علامات میں امونیم میور سکس کی طاقت میں استعمال کریں کھانا کھانے کے بعد فوراں پیٹ میں یا شکم میں درد ہو پہانا مشکل سے حارج ہو غزہ کے ذائقہ کی کڑوی ڈکاریں وغیرہ آئیں تو ان علامات میں ایلیومینیا سکس استعمال کریں اور اگر میدے میں حشکی ہو بھوک بے وقت اور زیادہ ہو جائے تو ان علامات میں بسمت سکس بہت مفید دوا ہے کھانے کے بعد جلن میدے میں جلنا اور اس کے علاوہ اشیاں میدے میں نہ ٹھہریں تو برائیونیا استعمال کریں موسمِ گرمہ میں حازمہ کی حرابی غزہ سے نفرت میدے میں دکھن کھانے کے بعد بار بار ڈکاریں آئیں تو ان علامات میں پلس ٹیلا بہت مفید دوا ثابت ہوتی ہے کھانا کھانے کے بعد کیا ہو جانا صبح اٹھتے ہی پیٹ میں پتھر جیسا بوجھ محسوس ہوتا ہو پہانا کبھی کسی طرح کا آتا ہو اور کبھی کسی طرح کا کبھی درد اور پہانے جکسا نہ ہوں تو ان علامات میں چیلیڈونیم سکس کی طاقت میں استعمال کریں پیٹ میں درد ہو اور جو دبانے سے زیادہ ہوتا ہو لیکن کھانا کھانے سے آرام ہو گرم کھانا کھانے یا پینے کی خواہش ہو مسانے کی ہڈی کے نیچے درد محسوس ہو تو فاس فورس سکس استعمال کریں بلا متلی کے غزہ الٹ کر موں کو آ جائے جیسے ہی پانی میدے کے اندر پانی گرم ہو تو فوراں کیا آ جائے لمبے پتلے سدھے ہارج ہوں تو کوکیولس سکس استعمال کریں اور اگر حازمے کی پرانی شکایت ہو متلی ہو چکر آئیں غزہ سے سخت نفرت محسوس ہو تو کونیم سکس بہت مفید ہے اور اگر کھانا کھانے کے دو یا تین گھنٹے کے بعد سخت درد ہو کالی کیا اور کھانا کھانے کے بعد دکاریں آئیں تو لائکو پوڈیم استعمال کریں حضیر سامین ایک اور ٹاپک ہے کیا یا متلی میدے کے امراض کا ہی یہ ایک اگلا موضوع ہے جس میں دودھ پیتے ہی اگر کیا ہو جائے یا کھانا کھانے کے ایک گھنٹے کے بعد الٹی ہو جائے اور میدے میں درد بھی ہو تو اس میں کاربالک ایسیڈ فور مفید ہے گاڑی جہاز یا کشتی کے سفر میں اگر کیا ہو تھنڈا پانی پینے کو دل چاہے بھوک بلکل مر جائے تو ایسی صورت میں کوکلس سکس ہر دو گھنٹے کے بعد لینا مفید ہے جب بار بار کہہ ہو جی مطلعہ میدہ ڈھیلا اور پیڑ نیچے لٹکتا ہو کیا کے ساتھ ہون میوکس اور بائل نکلے تو اپی کاؤک تھرٹی کی طاقت میں دن میں چھ بار استعمال کریں صبح کے وقت مو سے میٹھا پانی نکلتا ہو کھانا کھانے کے کافی دیر بعد کہہ ہو جائے یہون کی کہہ آئے جی مطلعہ تو کریا زوٹ سکس ہر دو گھنٹے کے بعد استعمال کریں کھانے کے بعد میدے پر بوجھ اور درد محسوس ہو بدہرزمی کا تاثر ہو الٹی کرنے کو جی چاہے تو نقص وامی کا دن میں چار مرتبہ استعمال کریں مریض کھانے کی ہشبو اور شکل سے نفرت محسوس کریں پیاس کی شدت نہ ہو لیکن بار بار پانی پینے کو دل چاہے کھانا کھانے یا دودھ پیتے ساتھ ہی کہہ ہو جائے ذرا سی حرکت سے بھی میدے میں درد ہو جو بھی چیز کھائی ہو ایسا محسوس ہو کہ میدے پر ہی اٹکی ہوئی ہے ایسی حالت میں آرسینک آل بم سکس دن میں دو دفعہ ہر روز کھانے کے بعد مریض کو دیں بدبودار دکار آئیں حازمہ بہت کمزور ہو بھوک بہت زیادہ لگے لیکن الٹیاں آ کر ہوراک باہر نکل جائے تو مرکیورس سکس دن میں چار دفعہ مریض کو استعمال کروائیں دکاریں آئیں جی مطلعہ جو بھی چیز کھائی جائے میدے میں جا کر گیس بن جائے اور لگے کہ پیٹ ہوا سے بھرا ہوا ہے تو ایسی صورت میں آئیوڈین سکس دن میں چار دفعہ کھانے کے بعد استعمال کریں ویوز میں یہاں آپ کو بتاتی چلوں کہ جن عدویات کے آخر میں فور اور سکس کے ہنسے کو بتایا گیا ہے اور ان سے مراد یعنی ان کے ساتھ کوئی طاقت نہیں لکھی ہوئی ان سے مراد فور ایکس یا سکس ایکس ہے اور جن عدویات کے سامنے ہم نے طاقت نہیں بتائی آپ احتیاط کے طور پر تیس کی طاقت میں استعمال کر سکتے ہیں میدے کے امراض میں ایک مرض ہے درد شکم یعنی پیٹ کا درد شکم میں گرانی ہو اور کھانا کھانے کے دو تین گھنٹے بعد شدید پیٹ درد ہو جو تین چار گھنٹے تک رہے پھر آہستہ آہستہ کم ہو جائے پیٹ دبانے سے اور درد محسوس ہوتا ہو تو برائیونیا مفید ہے غزہ یا پانی جیسے ہی پیٹ میں جائے تو کیا ہو جائے تشنج اور درد اس قدر شدید ہو کہ مریض پر گشی تاری ہو جائے تھنڈا پانی پینے سے تھوڑی دیر کے لیے درد میں کمی محسوس ہو تو بسمت مفید ہے اور اگر پیٹ میں تپکن اور گرانی محسوس ہو اور ایسا لگے جیسے پیٹ کے اندر پتھر رکھا ہوا ہے کسی سکیل غزہ کی وجہ سے درد ہو تو پلس ٹیلا استعمال کریں چاہے کتنا ہی کم کھایا یا پیا جائے لیکن شکم پھول جائے درد گرانی حازمے کی حرابی کمزوری شکم میں جلن کھٹی ڈکار اور کھانے کے بعد مریض کوئی بھی کام نہ کر سکے تو چائنہ سکس استعمال کروائیں کھانا کھانے سے پیٹ درد میں فائدہ ہو موہ میں پانی آجائے ہلنے کو جی نہ چاہے کھلی ہوا سے نفرت محسوس ہو تو پیٹرولیم تھرٹی ہی طاقت میں اسفور ٹیڈا سکس کی طاقت میں استعمال کریں ایک اور مرض ہے بہت زیادہ بھوک کا محسوس ہونا اگر کھانا کھانے کے فوراں بعد دوبارہ بھوک لگنا شروع ہو جائے یا ہر وقت بھوک سی محسوس ہو میٹھا کھانے کو زیادہ دل چاہے ہوا ساتھ کیا اور دست بھی ہوں یا کھانے کے فوراں بعد کیا یا دست آ جائے تو ایسی صورت میں چائنہ دینا چاہیے اگر بہت بھوک لگے مریض زیادہ کھائے بھی لیکن پھر بھی دبلہ پتلا ہوتا جائے تو آئیوڈیم استعمال کروائیں اگر گوشت اچار چٹنی بہت زیادہ کھانے کو دل چاہے تو اپیس میلی فکا کینی ڈیلیس کا استعمال مفید ثابت ہوتا ہے اور اگر بہت میٹھا کھانے کا جی چاہے تو الفلف استعمال کریں ایک اور مرض ہے ہچکی لگنا اگر بہت زور کی آواز کے ساتھ ہچکی آئے تو سائین و کوٹا دینا تھری کا استعمال کریں حاملہ ہاتون کو ہچکی لگ جائے تو کریا زور مفید ہے مختلف حالتوں کی ہچکیوں میں سلفیورک ایسڈ بھی استعمال کرنا مفید ہے یہاں ہمارے آج کے موضوع کا جو پہلا پروگرام ہے وہ احتتام ہوتا ہے اس سبق کی پروف ریڈنگ میں ہمارے ساتھ ہی ناس کراچی نے ہمارا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا آپ کی آراء کا ہمیں انتظار رہے گا خوش رہیں عباد رہیں اپنے آس پاس کے لوگوں کا حیال رکھیں اللہ حافظ